لیکن اللہ تعالی نے فرمایا نہیں اس کی اندر جو طاقت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اسی طرح یہ ظالم سمجھتے تھے کہ یہ شفاعت کے مالک ہیں ان کو اذن لینے کی اللہ تعالی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ما من شفیعن الا من بعد اذن نہیں جو بھی سفارش کرے گا خواہ وہ خدا کے حبیب بھی ہو جب تک اللہ اجازت نہ دے وہ بھی سفارش نہیں کریں گے جب اللہ کا حبیب اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا تو ظالموں یہ تمہارے معبود اور دیویاں اور یہ تمہاری چڑھلوں کی قیامت آج بجال ہے کہ اس کے حکم کے بغیر سفارش کر دے وہ سمجھتے تھے یہ مالک ہیں جی یہ جو چاہیں کریں اللہ تعالی نے سورہ زمر کے اندر ان کے اس زام کا اور اس شاکیدے اور نظریہ کا رد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہہ دو فرما دو ہر طرح کی سفارش اللہ ہی کے اکتیار میں ہے آسمان اور زمین میں اسی کی حکومت ہے پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اب یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہر قسم کی سفارش اس کے اکتیار میں ہے جمعہ لہو ملک السماوات زمین اور آسمان کا مالک ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے زام میں شفاعت کی ملکیت ان کے معبودوں کے پاس تھی لیکن اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ مالک شفاعت یہ نہیں ہے مالک شفاعت وہ ہے نہ یہ خود شفاعت کر سکتے ہیں نہ تم کسی کو شفی مقرر کر سکتے ہو شفاعت کے لیے کسی کو مقرر کرنا یا اس کو اجازت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے تو اب ہمارا جو نظریہ ہے ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء جو سفارش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے سفارش کی اجازت دے گا کہ اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ نے ان کو وجاہتی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ حضور کی مرضی کو اپنے کرم سے ان کی عزت افضائی کے لیے ان کی شان محبوبیت دکھانے کے لیے ان کی مرضی کو مانتا ہے یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اجن شفاعت اجازت دی ہے وہ ان کو رازی کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کو شان محبوبیت دکھانے کے لیے اور جن کو یہ سمجھتے ہیں تو شفی ان کا کیا ہے وہ تو زلیل اور جہنمی ہے پچھلے درس میں میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہ وہ تو سارے جہنم میں ہوں گے اور ان کے اقال و امفیہ یکتسیمون وہ ان سے لڑیں گے اور کہیں گے اجن سوویکم بررب العالمین ہم نے غلطی کی کہ تم کو پربردگار کے برابر سمجھا اب مالک شفاعت ہونا اس کا یہ قطی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کی اجازت بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات پر یہ آتا ہے بار بار درد جنرد سینکڑوں مقامات پر یہ آیا یہ لفظہ ہے لیکن میں صرف اس وقت جو پڑھ رہا ہوں وہ سورت تغابن میں ہے اللہ تعالیٰ فرمتا ہے یو سبیہ لیلہی معافی سماواتی و معافی الارت لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قدیر جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمینوں میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ وہی بادشاہ ہے وہی مالک ہے اور اسی کی تعریف ہر چیز کرتی ہے اب جو لَهُ الْمُلْكُ وَالَهُ الْحَمْدُ ہے کہ وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے وہ سلطان ہے اب جب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ بس وہی مالک ہے تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا نہیں وہ ذاتی طور پر خود مالک ہے لیکن ملکیتیں عطا فرماتا ہے اس کے لئے میں دو آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاوْ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاوْ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاوْ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاوْ بِيَدِكَ الْخَيْرِ عزت والا بھی وہ ہے مالک بھی وہ ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ تو تُو کہہ دے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک جسے تُو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے تُو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تُو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب جو پشلی آیت میں نے پڑھئی سورت غابون کی اس میں تھا اللہ الملک بس وہی بادشاہ ہے اب یہاں کہا گیا کہ توت الملکہ ہاں ہاں وہ بادشاہ ہے پر سخی بادشاہ ہے ایسا بادشاہ ہے کہ دوسروں کو بادشاہ بناتا ہے ان کو عطاف فرماتا ہے وہ عزت والا ہے دوسری آدمیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَتُ جَمِعَعَ پس ساری عزتیں اللہ کے لئے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہاں عزت والا وہ ہے مگر وہ عزتیں دیتا ہے رسولوں کو مومنین کو پہلے کہا مالک وہ ہے پر وہ بادشاہ بناتا ہے پھر فرمایا عزت والا وہ ہے پر وہ عزتیں دیتا ہے مالک عزتوں کا وہ ہے پر عطا فرماتا ہے مالک ملکوں کا وہ ہے پر ملک عطا فرماتا ہے اسی طرح مالک شفاعت وہ ہے پر وہ جس کو چاہتا ہے شفاعت کی اجازت عطا فرما دیتا ہے اور وہ کس کو فرماتا ہے جو اس کے مجتبہ ہیں جو اس کے مرتضاء ہیں جو اس کے مصطفیٰ ہیں جو اس کے صالحین ہیں ان کی اجازت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آگے ایک دوسرا سوال اس کی اوپر ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بڑا عجیب قسم کا یہ شبہ ہے بڑا عجیب قسم اور پہلے شبہ کا آپ ملحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما امروہ اذا آراد شیئن این یکول لہو کن فا یکون اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت مقامات پر یہ آیت آتی ہے لیکن اس وقت میں سورت یاسین کی ایٹی ٹو آخری آیت پڑھ رہا ہوں میں سے ایک اون فا یکون کی آیت بڑے مقامات پر آتی ہے دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورت الانفطار کی ہے اور یہ شفاعت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر ان آیات کو کوٹ کیا گیا ہے جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا سبحان اللہ یعنی اس کے اندر سے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکم تو ہوتا ہے اللہ کا مرضی تو چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مگر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار جائیں گے کافروں کی بات میں نے پہلے کلیر کر دی پچھلے درس میں ساری بہت سیاری آیات میں پڑی کہ قیامت کے منکر قرآن کے منکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء صلحاء ملائکہ کے ملکر اور معبودات معبودوں کو ماننے والے ان کے لیے شفاعت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس کا انٹائٹل ہی نہیں بنایا اگر بریٹی سیٹیزن ہو انگلینڈ کی نیشنلٹی اس کے پاس آ جائے تو انگلینڈ کی سہولتوں کا وہ اہل بن جاتا ہے انٹائٹلمنٹ اس کو مل جاتی ہے اگر سیٹیزن ہی نہ ہو تو انگلینڈ کی لاکھ سہولتیں ہو وہ اس کا مستحق نہیں ہو سکتا وہ ان کو یوز نہیں کر سکتا اسی طرح شفاعت کی انٹائٹلمنٹ اور استحق لینے کے لیے ان آیات کا چرچہ کرنا پڑتا ہے ایمان لانا پڑتا ہے جب ان کو کوئی لے لے تو شفاعت کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ آدمی کو مل جاتے ہیں جیسے بریٹی سیٹیزن ہونے کے بغیر انگلینڈ کی سہولتیں نہیں ملتی اسی طرح مصطفیٰ کے ترانے گانے کے بغیر شفاعت کا حق اس کو نہیں ملتا وہ میں نے پیچھلی بار اس کو پورا کلیر کر دیا وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار آیا بندہ اس کے سامنے برا بندہ آیا یہ گناہ گار کا لفظ میں کہنا ہوں ان کی زبان میں اس کو اور وسیع کر لیں برا بندہ آیا اور وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ چاہتا تھا میں جنت جاؤں اس کی خواہشی میں جہنم سے بج جاؤں تو ایک بزرگ آئے انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ بندہ دنیا میں میں اس کو جانتا تھا میری بڑی خدمت کرتا تھا یا رب العالمین تو اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کی مرضی کیا تھی اللہ کا حکم کیا تھا اس کا ارادہ کیا تھا اس کا حکم تو یہ تھا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ بخشا جائے گا تو اب بزرگ کے کہنے سے جب اس نے بخش دیا تو یہ اللہ کے ارادے اس کے حکم اس کی مرضی پر اس بزرگ کا حکم اثر انداز ہو گیا تو اللہ تو فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں جو میرا ارادہ ہوتا ہے میں اس کے حکم کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے